انڈیا is lucky they have سوریا کمار جادو دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے اندر آئی سی سی پلیئر آف دی ایئر ان ٹی ٹوانٹی سوریا کمار جادو ہیں دوہزار بائیس کے اندر بھی ہم نے دیکھاتا ہے کہ سوریا کمار جادو بھی پلیئر آف دی ایئر تھے آئی سی سی کے جانب سے اور اب دوہزار تیس کے پلیئر آف دی ایئر آنانس ہوئے ہیں تو وہ بھی سوریا کمار جادو بھی ہیں یہ بہت ہی فخر کی بات ہے ٹیم انڈیا کے لیے کہ مسلسل دو سال ان کا ہی پلیئر ٹی ٹوینٹی کے اندر پلیئر آف ڈیئر رہا ہے آئی سی سی کے جانب سے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور منی منی کنگریڈیلیشنز ٹو ٹیم انڈیا کہ ان کا ہی پلیئر جو ہے وہ پلیئر آف ڈیئر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ڑی اے کے اندر بھی ڈیئر آئی سی سی کے以 Pleying 11 اف ڈیئر آئی سی پی مکیشن ہے تو اس کے اندر بھی ٹیم انڈیا کے ٹھے پلیئر ہو شامل تھے اور اسے ساتھ ساتھ دو پلیئرchuss مثل کے بھی تھے جو اس ورڈ کپ کی جو بینر ہے اور جو ٹیم اینڈیا ہے وہ رنر آپ رہی ہے تو جو ٹیم انڈیا ہے وہ ورڈ کپ ہا رہی ہے لیکن اس کے بابوجود ان کے جو ٹھے پلیئر ہیں وہ پلائنگ 11 کے اندر شامل تھے اور اس کے ساتھ اب جو پلائر آف دی میچ ہے سوری پلائر آف دی ایئر ہے ٹی ٹونڈی کے اندر وہ بھی سوریا کمار چادر رہے ہیں تو یہ مطلب ہمارا ایسا کوئی بھی پلائر نہیں ہے اگر ہم کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ تو ہمارا کوئی بھی پلائر نہیں ہے جو آئی سی سی کے آوارڈز کے اندر شامل ہوا دو ہزار تیس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یہی مانتا ہے کہ جو ٹی ٹونڈی کے اندر ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے ہماری بیسٹ ٹیم ہے ٹی ٹونڈی کے اندر لیکن وہ کوئی بھی آئی سی سی کا آوارڈ حاصل نہیں کر سکی وہ جتنے بھی آوارڈز ہیں وہ اگر ہم اوورال وائٹ بول کے بات کریں تو انڈیا ہی ہر جگہ پہ چھائی ہوئی ہے وہ جو ٹیسٹ ہے وہ تو وہ مطلب اس میں تو نمبر وائن ہے اس کے ساتھ اوڈی آئی اور ٹی ٹونڈی کے اندر بھی سب سے سٹرونگ ٹیم نظر آتی ہے ہمیں پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جو ٹیم انڈیا ہے ان کی جو بیٹنگ ہے وہ اچھی ہے لیکن پاکستان کے پاس ورڈ نمبر وائن بولنگ ہے لیکن اب اس ٹائم پہ اگر ہم انڈیا کی بولنگ کی بات کر لیں تو انڈیا کی جو بولنگ ہے وہ بھی پاکستان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایون کے کئی کئی ٹیم سے زیادہ ان کی جو بولنگ ہے وہ سٹرونگ ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر بھومرہ کا فکر ہم بات کر لیں اس کے ساتھ محمد شامی ہیں رویندرہ جدیجا ہیں محمد سراج ہیں کول دیب یادو ہیں تو اس طرح سے مطلب ان کی جو بولنگ لائن ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کے اندر اگر ان کے بات کریں تو وہ تو ان کے بہت مہان بلے باز ہیں ان کے پاس ان کے جو سب سے سٹرونگ چیز اس طرح ہمیں نظر آتی ہے وہ میڈل آرڈر کے اندر ان کی بولنگ اور میڈل آرڈر کے اندر ہی ان کی جو بیٹنگ ہے پاکستان کی جو سب سے جو ویک چیز ہے وہ وہ سیم بالکل آپوزیٹم ہے میڈل آورڈر کے اندر آکے جو بولنگ نہیں ہوتی اور میڈل آرڈر کے اندر آکے ہمارے سے بیٹنگ بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ورڈ دپ کے اندر ہمارے جو میڈل آرڈر کے اندر ہمیں ویکٹ نہیں ملتی ہمارے جو سپینرز ہیں وہ اس طرح سے ہمیں ویکٹ نہیں دلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جو ٹی ٹوانٹی اگر ہم بات کر لیں تو ٹی ٹوانٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ جو میڈل آرڈر کے اندر آکے ہمیں ویکٹ نہیں ملتی اور نہ ہی ہمارے جو ایسے بیٹنگ ہیں جو میڈل آرڈر کے اندر آکے اچھی بیٹنگ کر لیں اگر ہم افتخار احمد کی بات کریں تو پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ اچھا کر جاتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں کرتے کہ جس طرح سے یہ سوریہ کمار جادب ہیں اگر ہم یہاں پہ سوریہ کمار جادب کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم ان کے سٹیٹس کی بات کر لیں تو انہوں نے دو ہزار تیس کے اندر ٹوٹل سترہ میچز کر لیں جس میں نے انہوں نے سات سو تیتیس رنز کیے ہیں سورٹی ایٹ کی ایوریج کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر ہم ان کے سٹرائک ریٹس کی بات کر لیں تو ون 55 کے سٹرائک ریٹس کے ساتھ ہے اور ان کا جو بیسٹ ہے وہ ایک سو بارہ ہے تو یہاں بھی آپ دیکھو کہ ایک میڈل میڈل اوڈرز کے اندر آ کے چوتھے پانچوں نمبر پہ ایک بلے باز آتا ہے اور وہ اتنے اتنے اچھے رنز کر کے جاتا ہے فورٹی ایٹ کی ایوریج کیا ساتھ اگر وہ خیل رہا ہے تو بھی تھر ہمارے جو جو اوپن ریز ہیں جو محمد ریسوان اس کے ساتھ تھوٹا سا کمپیٹ کر رہے تھے وہ فورٹی ایٹ کرو کہ جو ایک مندہ فورٹی فائل کی ہے اور ایک مندہ جو چوتھے پانچھے نمبر پہ آ رہا ہے اس کی جو ایوریج ہے وہ فورٹی ایٹ کی ہے یہاں پر ایک باق ضرور آتا ہے کہ جو ہمارے他說 ہیں جو ہمارے بیسٹ پلیئر ہیں ہیں جو جن کی جوڑی مانی جاتی ہے محمد الرزوان اور بابر آزم کی ان کی جو ایوریج ہے وہ چوتھے پانچھے نمبر کے بلے بعد سے کم ہے تو پھر وہ کس طرح سے آئی سیسی کے آوارز کے اندر آ سکتے ہیں تو آگے اگر ہم ورڈ گپ کے بات کر لیں تو یہ سوریا کمار جادو ہے ان کی جو اپنی جو ٹیمز کے لیے سرسیز ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیم کو سرک کیا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ کام آنے والی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو چھوٹی ٹیمز کے اگنس نہیں رنس کی ہوئے انہوں نے بڑی بڑی ٹیمز کے اگنس رنس کی انہوں نے ویسٹن ڈریز کے ساتھ رنس کی ہیں جو ٹی ٹوئنٹی کی مانی جانی ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ان کے اندر رنس کیے ہوئے اور اس کے ساتھ اسٹریلیا کے اگنس انڈیا کے اندر رنس کیے ہوئے ہم نے پیچھے دیکھا ہے تو یہ بہت ہی شاندار ان کے پاس پلیئرز ہیں یہ اوڈین کے اندر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر یہ بہت بہت مضبوط سہارہ دیتے ہیں اپنی ٹیمز کو تو جو سوریہ کمار جاتے ہو ہیں وہ دوزار بیس کے اندر بھی آئی سیسٹی کے جو پلیئر آف دیئر ٹی ٹوئنٹی کے اناؤنس ہوئے تھے اور اس دفعہ دوزار تیس کے اندر بھی انہوں نے اپنا جو نام ہے وہ اپنی ٹوئنٹی کے اندر بھی انہوں نے اپنی ٹوئنٹی کے اندر پاکستان کی جو پلیئرز ہیں وہ بھی اچھا کریں گے اور دن ڈیفنیٹلی وہ بھی پلیئر آف دی مین اور پلیئر آف دی سیریز اور آئی سی پلیئر آف دی ایئر بھی جو ایوارڈ ہے وہ حاصل کریں گے تو ابھی تک اس ویڈیو کے اندر ہی ہمیں دیجی جازت ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر